تو دوستو میں بلجید پرمار ایک بار پھر اپنی چینل بلجید پرمار فور یو کے ذریعے آپ کے سامنے ایک ایسی داستان بیان کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے بہت سارے سوال مجھے پچھلے دنوں میں آ رہے تھے دوستو کے کہ 1993 کے جو ممبئی میں بلاسٹ ہوئے تھے چینل بلاسٹ ہندوستان کے سب سے بڑے سنکرونائز بلاسٹ 12 مارچ کو 13 جگہ پہ وہ بلاسٹ ہوئے جس میں تقریباً 257 لوگ مرے اور تقریباً 713 لوگ اس میں زخمی ہوئے اور یہ ہندوستان کے اتحاس میں سب سے بڑا ایک تیرر ایک تھا ایک ایسا ایک جس نے ہندوستان کی حکومت کو ہی نہیں ہندوستان کے لوگوں کو بھی دہلا کے رکھ دیا اور اس سے پہلے اتنے بڑا یوجنا بد اور اتنا well planned action terror act جو ہے کبھی ہندوستان میں نہیں ہوا تھا اس کے بعد میں کئی اور ہوئے چھوٹے لیول پہ لیکن یہ اپنے آپ میں ایسا کیس تھا جس نے تو ہماری law enforcement agencies ہماری intelligence agencies اور ہمارے جو خوفیات انترمنتر تھا سب اس کو ایک دم جھوڑ کے رکھ دیا تھا اور لوگوں کے دلوں میں ایک نا مٹنے والا خوف نہ بھولنے والا طاقہ ہمارے سامنے رکھا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بلاس 12 مارچ 1903 میں میں ہوا تھا اور اس کی پوری پہلی جو تحقیقات تھی وہ موبائل پلیس کر رہی تھی اس میں کوئی crime branch involved نہیں تھی کوئی سائی ٹی نہیں تھی کچھ نہیں تھا لوگل پلیس تیشن کے کچھ officer اس کی investigation کر رہے تھے اور باقی agencies کی help سے جیسے customs ہوا اور customs intelligence ہوئی marine and preventive wing ہوا جو کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ marine and preventive wing بھی یہ custom کا ہوتا ہے جو سمندر میں ہونے والی smuggling activities کے اوپر نگا رکھتا ہے اور اس کے حصہ میں جو انچاری تھے وہ دیشانکر صاحب تھے اور ان کی help پلیس نے لی اس میں جو smuggler تھے سمندر کے راستے جو ہاتھیار لائے تھے ان کو پکڑنے میں help جو دیشانکر صاحب نے کی وہ بہت کم لوگوں کو معالم ہے اور ان کی رکیش ماریا کے ساتھ person level پہ tuning بھی تھی ایک دوسرے کو جانتے تھے ملتے چلتے تھے اور وہ بھی کافی کام آئی اور آپ کو یاد ہے کہ اسی case میں 19 اپریل کو سجدت کی arrest ہوتی ہے اور ممبئی پلیس نے تقریبا اپریل کے end تک بھارہ مار سے لے کے اپریل کے end تک تقریبا 90% جو accused تھے اس میں جو total 189 accused میں سے اس میں سے 90% جو تھے وہ پلیس نے ممبئی پلیس نے arrest کر لیے تھے کچھ لوگ وہ arrest نہیں ہوئے جو دیش چھوڑ کے بھاگ جائے تھے جن میں tiger memon family جن کے گھر میں جو پورا بلات کی کانس پر اسی رچی گئی اس کے ساپ ممبر تھے ان میں سے چار کو بعد میں سزا ہوئی اور تین بڑی ہو گئے تھے خیر تو ممبئی پلیس نے پورا بہت بڑیا اچھا کام کیا جس کی پوری investigation کی جو دور تھی جو واپ دور تھی وہ embarrassing جو اس سامنے پر joint commissioner crime تھے ان کے ہاتھ میں تھی اور عمر دیش سنگھ سامرا جو ممبئی کے پلیس کمیشنر تھے بہت بڑیا well decorated officer تھے ان لوگوں کی بدولت یہ case جو اپنے انجام تک پہنچا لیکن بڑی احرانی ہوئی سب لوگوں کو جب ممبئی پلیس نے اسنا اچھا کام کرنے کے بھاویود بھی اس case کو cbii کو transfer کیا گیا میں آپ کو یاد دلوا دوں کہ چار نومبر 1993 کو ممبئی پلیس نے ٹارہ کورٹ میں چارشیٹ فائل کیا دس ہزار پنے کا اور اس میں چارجز لگائے سب سے پہلے جو چارجز تھا وہ تھا ویجنگ وار اگیس تا کنٹری اگیس دا گورنمنٹ اوپ ویڈیا دوسرا creating terror spreading terror and fear in society تیسرا تھا criminal conspiracy چوتھا تھا use of weapons پانچما تھا murder تو اس قسم کے چارجز لے تھے وہ انڈر ٹارہ ٹیروریس ڈیسرپٹیو ایکٹیوٹیز ایکٹ کے نیچے یہ چارجز لگائے گے اور سب کے سب ایک سو اوناسی جو اکیوز تھے اوناسی اکیوز اوناسی اکیوز ان کے اوپر یہ دیش درو کے چارج لگے سب کے اوپر ویڈیا وار اگیس دا نیشن جو ہے وہ دیش درو کا چارج ہوتا ہے اور اس میں جن میں کچھ چارجز لگے ان میں شامل تھے باقی لوگوں کے علاوہ داؤد ابراہیم کاسکر اس کا بھائی انیس ابراہیم کاسکر ٹائگر برادر ان کی فیملی کے ساتھ میمبر اور سنجے دت ہمارے جو بہت بڑے ہیرو ہیں یہ سب کے اوپر دیش درو کے چارج لگے اور بڑی اہرانی ہوئی جان کہ جب موبئی پلیس نے اتنا بڑا کام کر کے اتنی جلدی لوگوں کو آریسٹ کر کے دس ہزار پندے کی چار شیٹ کوٹ میں داخل کر دی اور اس کے پندرہ دن بعد اچانک انیس نومبر نائنٹی تھری کو یہ کیس سی بی آئی کے حوالے کر دیا جاتا ہے مطلب میری سمجھ کے باہر ہے اور اس سمجھ کے جتنے پلیس آفیسر تھے پترکار تھے اور سوشل بدی جی بھی تھے سب کو یہ بڑی ہرانی ہوئی کہ کون سی مجبوری تھی جس کی بجے سے یہ کیس سی بی آئی کو دیا جاتے جس جو نہیں ہوتا ہو جت میں آل انڈیا جو سی دیکھشن ہو اور ایک سٹیٹ کی پلیس تو ہے وہ اپنا کام کرنے میں تھوڑی دکھت آتی ہو تو سینٹرل ایجنتی کو کیس دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس حادر نہیں ہے تو انویس کی انویس تیگیشن کرے گی یہاں تو انویس کا ایروپ دیش ترو کا ایروپ اتنے سخت قانون لگا کے موبی پلیس نے چار شید دائر کی اور دیکھئے جب سی بی ای کو کیس چلا جاتا ہے تو پندرہ دن کے اندر اندر سی بی ای جو ہے وہ ایک ایک اپلیکیشن موو کرتی ہے تارا کوٹ جن پٹیل کے کمینل ہارمونی خراب کرنا تیرر ایکس کے تھو وہ جو ہے وہ سستین نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ اس کو ہم قانونی طور پر صد کرنے میں ہمیں دکھت آئے گی اس لیے ہم کوٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ کرپا کر کے چارجز جو ہے ڈروپ کر دی جائیں اور سیمپل چاہیے اور بڑی حرانی ہوتی ہے کہ سی بی آئی نے اس پلی کا اتنا زور سے اتنا زبردست انہوں نے اپنا کیس رکھا اپنے وکیل کے تھرو کہ جج جیل پٹیل کو سی بی آئی کی بات ماننی پڑی یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ یہ کوئی بہت بڑا تہرریکٹ نہیں ہے یہ کوئی دیش درو کا معاملہ نہیں ہے اور سی بی آئی کی اس عرضی سے ان لوگوں نے جنہوں نے اتنا بڑا کرائم کیا دیش کو دہلایا اتنے لوگوں کو مارا اور پورے دیش میں ایک در کا محول بنا اور اس کو دیش درو نہیں مانا گیا کیونکہ سی بی آئی نے بولا دیش درو نہیں اور یہ ایک پہلی قانون نی نکتہ تھا جس دعوت ابراہیم اس کا بھائی نیس ابراہیم ٹائگر برادرز ان کی فیملی محمد ڈوسا مکتو ڈوسا اور جتنے لوگ پلیس والے کسر والے اسمیل وال تھے اور سنجی دکت یہ سب لوگ دیش درو ہی کہلانے کے اروپوں سے بچ گئے بچ نہیں گئے بچائے گئے اور بچ بچ کس نے محمد پلیس نے نہیں یا سی بی آئی نے بچ آیا اور سی بی آئی نے بھی نہیں اگر سوچ جائے تو دیش پہ حکومت کرتے تھے ان کو کہیں نہ کہیں اس بات کا خدشہ تھا در تھا کہ کہ ہے وہ ایک شک دائرے میں آئے اور لوگوں میں اس بات کا کہیں یہ میسج نہ جائے کہ جو کمیونٹی ہے وہ دیش دروہی ہے اور اس کے پہلے بھی کچھ کیسز میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی کہ جو کسی کسی کارن سے جو یا سکھ دنگے ہوئے انٹی سکھ سپریم کورٹ نے کئی ججمنٹ میں یہ کہا تھا کہ ایتے جو ایکٹ ہوتے ہیں وہ کوئی دیش پرو کے کیس نہیں ہوتے وہ ان کی ریلیجیس سنٹیمنٹ جو ہرٹ ہوئے ہیں ان کا بدلہ لینے کے لیے یا ان کے اثر میں کچھ لوگ ایسے کام کر لیتے ہیں تو سی بی آئی نے بھی یہی پلی کوٹ میں لیا کہ یہ دعود ابراہیم کاسکر سنجیدت اور یکو مہمن جیسے لوگوں نے ایسا جو کام کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ ان کی دھارمک بھاونائیں ہرٹ ہوئی تھی اور کمال کی بات ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کام کیا ان کو بچانے کا کام ہماری سرکار نے اور سی بی آئی نے کیا اور اس کے بعد جو ٹرائل شروع ہونی چاہیے تھی وہ ٹرائل شروع نہیں ہو سکی کیونکہ کوئی ایک ہزار تھی زیادہ ویٹنیس تھے وان ایٹی نائن ایکیوز تھے اور ہر ایکیوز کا ایک ایک وکیل تو دیکھیں آپ اندازہ لگائیے ایٹی نائن ایکیوز حاجر ہوتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا پریس یہ وہ تو جو سینکڑوں کا حجوم کوٹ میں ہوتا ہے تو جھج کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے لیکن جب جین پٹیل نے بہت اچھا کام کیا اور آپ کو بتا دوں قانونی طور پر جب چارشی فائل ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلا جو قدم ہوتا ہے وہ دونوں پاکشوں کے دلیل بر دلیل سننے کے بعد ایک چارجز ہوتی ہے جب تک چارجز تو آپ نے لگا دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد جب تک چارجز فریم نہیں ہوتے کس اروپی کا کیا رول ہے کتنا رول ہے اور ہر اروپی کا ایک جیسا رول سال کی صدا کسی کو بری بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ سب جو قانونی طور پہ جو داؤ پیج تھے وہ دیکھنے کے لیے بحث ہوتی ہے اور آپ مانو گے نہیں کہ جب سے سی بی آئی نے ٹیک آور کیا اس کے بعد یہ اپلیکیشن دی اس کی اوپر تقریبا ڈھیڑ سال بحث ہوتی رہی کورٹ میں فریم اوپ چارج نہیں ہوا کیس پہ کوئی کانونی طور پہ کارویش شروع نہیں ہوئی صرف objections کے جواب کسی کو کوئی objection کسی کو کوئی objection تو اسی طرح معاملہ لٹھتا رہا ڈھیڑ سال تک اور finally 1995 میں March end میں CBI ایک اور اپلیکیشن دیا کورٹ میں کہ ان میں سے کوئی تین سو گواہ ایسے ہیں جن کی گواہی پہ ہمیں شک ہے یا شاید ان کی گواہی جو ہے وہ قانون کی نظروں میں پوری نہیں اترے گی تو ان گواہوں کو لسٹ سے نکال دینا چاہیے دوسری اپلیکیشن یہ دی کہ 189 اکیوز میں سے 26 اکیوز جو ہیں ان کا کوئی خاص رول نہیں ہے ان کو بری کر دیا جائے پھر بہت گرمہ گرمی ہوئی کہ CBI تو لوگ کو چھوڑنا چاہتی ہے موبئی پلیس نے اتنا اچھا کام کیا تھا اتنی مہنوں سے گواہ تیار کیے تھے تو ایک بحث قانونی دائروں میں اور میڈیا میں چلی کہ کہیں نہ کہیں پلیٹیکل ماسٹرز کے تہنے پہ CBI چارجز کو ڈائلیوٹ کر رہی تھی کیس کو ڈائلیوٹ کیا رہا تھا یعنی کیس کو کمزور کیا رہا تھا اور یہ بھی اٹکلے لگنے لگی کہ جہاں روانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سنجھے دت کو اس کے باپ کے ترور جو پلیٹیکل کنیکشن تھے اس کے ترور اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب ایسے ہوا کورٹ میں جب اتنا لمبا چلا تو لوگوں میں میڈیا میں بہت بڑا ایک آواز اٹھی پورے دیش جتنا قانون دیری سے ملے گا اس کا مسئل ہوتا ہے کہ قانون آپ سے انصاف نہیں کھڑ رہا کوئی انصاف نہیں ملے گا تو جب یہ ہوا اینڈ کرائی ایک شور چربہ اٹھنے لگا تو سی بی آئی پریشان ہوئی ہماری ایجنسی پریشان ہوئی کہ اب اس کیس کی ٹرائل کیس شروع کی جائے اور جو قانون دعو پہ جو ہوتے ہیں وقیلوں کے پاس اپنے آروپیوں کو بچانے کے لیے وہ بہت ہوتے ہیں تو سرکار کے لیے یہ ایک بڑا چنتہ کا وشاہ تھا سیدھا وہ جج کو کہنا نہیں چاہتے تھے کہ جج سب آپ ٹرائل شروع کیجئے جج بولے گا آپ مجھے بولنے والے تو کہیں نہ کہیں ہماری ایٹیلیجنس ایجنسیز کو سرکار کے تہنے پہ یہ لگا کہ کسی نہ کسی طرح ایک میسج ایک سنیح ایک سلا تاڑا جج کے پاس جانے چاہیے کہ بہت ہو گیا ابھی آپ یہ قانونی نکتہ تینی بند ہونی چاہیے اور ٹرائل جو ہے وہ صحیح طرح سے قانونی طور سے شروع ہونی چاہیے لیکن جیسے گریزی میں بولتے ہیں who will bell the cat اب بلی کے گل میں گھنٹی کون لٹکائے تو ایجنسیز نے ٹائمز آف ویڈیا بھائی کو اپروچ کیا ان کے ایڈیٹر کو کہ آپ اپنے اقبار میں لکھئے کہ یہ ٹرائل جلدی شروع ہونی چاہیے ٹائمز آف ویڈیا نے انکار کر دیا وہ ہنڈین ایک پریس کے پاس گئے اور جو بڑے اقبار تھے مراتی کے ہنڈی کے کسی بھی ایڈیٹر نے اپنے مالکوں کی پریس کی وجہ سے ایسا کچھ خبر چھاپنے سے انکار کر دیا جس سے جد انراز ہو جائے ان کے اوپر کوئی کنٹیمٹ آف کوڈ کا کیس بنے میں اپنا اقبار چلا رہا تھا میں اپنا مالک تھا اپنا ایڈیٹر تھا میرے اوپر کسی کا کوئی دباؤ نہیں تھا ایک دن مجھے پون آتا ہے شری ٹی ایس بھال ان کا نام تھا وہ پہلے امروطی کے ایس پی رہے تھے ابھی تھوڑے دن پہلے ریٹائر ہوئے ہیں ایڈیٹر ڈی جی رینک سے ابھی بھین بومبے میں رہتے ہیں ان کا مجھے فون آیا میرے آفیس میں کہ پرمار صاحب آپ کو ملنا ہے میں نے کو جو روڑ جاتی ہے ایمبیسٹر ہوتل کے پاس ایک ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا بیریز ریسٹورنٹ آج اس کا نام بدل کے کچھ اور ہو گیا ہے لیکن مالک وہیں ہیں اس کے تو ریسٹورنٹ کے وہ رات کو زیادہ چلتا تھا وہاں میوزک وغیرہ وزروں کا پروگرام رات کو ہوتا تھا اور دن میں کوئی چائے وغیرہ باہر پیشیوں جو تھا روڑ کی اوپر بہت چھوڑا فٹ پاتھ ہے اس کے آدھے فٹ پاتھ پہ ایک اوپن میں چھت ڈال کے چائے کے لیے کوئی داس بیس کرسیاں لگی ہوئی تھی اس کو پیش کیوں بول دیتے تھے وہ تو بولتے ہیں وہ کھالی ہوتا ہے دن میں تو وہاں ہم لوگ ملتے ہیں ایت وار کا دن سنڈے ہو ویسے وہ بزنس ایری ہے بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ وہاں ہمارا ملنے کا ٹائم ٹکس ہوا میں گیا بھال سب ان دنوں میں آئی بی کے انچارج تھے موبئی میں انٹریلیجنس بیورو کے تو ایس پی رینک کے آئی پی ایس آفیسر تھے تب ہی تو بیٹھے ہم تو ایس پہ ایس پہ چائے پیتے پیتے جو بولنے لگے کہ پرمارا صرف کام یہ کرنا ہے کہ یہ دیج کی سرکشہ کا دیج کی عزت کا سوال ہے اتنا بڑا حادثہ ہوا اور ٹائم اتنے سپیٹ سے نہیں چل رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں جنسی کی طرف سے کہ آپ ہمارے یعنی کیجئے تو میں نے بولا پوچھان کو میں کیا کر سکتا بتائیے تو بولتے ہیں کہ آپ اپنے اکھبار میں ایک آرٹیکل لکھئے جس میں یہ میسے جائے کہ ٹائم جال دی سے جال دی شروع ہونی چاہیے تو وہ ہم آپ کی جو آرٹیکل ہے وہ جات سا آپ کے پاس پہنچائیں گے کسی طرح لیکن یہ لکھنا بہت ضروری ہے کوئی اس کو جو ڈلے ہو رہا ہے اتنا اس کو تھوڑا سا نیڈلنگ کرنی بہت ضروری ہے تو میں نے کہا آپ بڑے اکبار کے پاس کیوں نہیں گئے تو انہوں نے مجھے بتایا جیسے میں آپ کو بتایا کہ گئے تھے سب کے پاس کسی نے نار ہم ہی نہیں بھری لکھنے سے ڈر گئے سب لوگ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چرو میں نے کہا میں لکھ دو دیتا ہوں لیکن اگر کنٹیمٹ او کیس کا کیس بنا دیا جہا جنہیں گصے میں آکے کہ بلدیر پر ہمار کون ہوتا ہے مجھے صلاح دینے والا تو ملتے سر وہ رسک تو ہے اس لئے آپ کے پاس ساہے لیکن ہم آپ کے مدد کریں گے آپ چنتہ مد کیجئے جتنا ہم سے ہوگا ہم کریں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھی لگتا تھا ایز ارپورٹر میں اپنے اخبار میں روز ڈے ٹو ڈے میں ٹرائل کور کر رہا تھا میرا پہلا اخبار تھا ہندوستان میں جس نے سب اروپیوں کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس چھاپے تھے جو کسی اخبار نے نہیں چھاپے تھے میرے پاس 57 کنفیشنل سٹیٹمنٹس کا پلندہ میں نے اپنے سورسے سے لے کے اپنے اخبار میں رکھا ہوا تھا جو اکیوز نے ایک ایسپی رینج کے آفیسر کے سامنے اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائی گئی تھی آپ کو بتا دوں کہ ٹارہ ایکٹ کے نیچے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک ایسپی لیول یا اب اب کے آفیسر کے سامنے دی جاتی ہے اور اس کو آپ کسی بھی حالت میں ریٹریکٹ نہیں کر سکتے واپس نہیں لے سکتے اب بعد میں ایک نارمل پلیس آفیسر کے سامنے آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہو تو کوٹ میں جا کے بول سکتے ہو کہ میں نے کسی ڈر میں آتے یا پریشر کے نیچے یا ٹارچر کی وجہ سے میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی میں واپس لیتا ہوں یہ سچائی نہیں ہے لیکن انڈر ٹارہ ایکٹ جو ایک سٹیٹمنٹ ایک ایسپی اڑا باب رینک کے آفیسر کے سامنے دی جاتی ہے وہ واپس نہیں لی جا سکتی تو اسٹیٹمنٹ میرے پاس تھی میں روز پڑھتا تھا روز اقبار میں چھاپتا تھا اپنے اقبار میں لڑی بار سیریل روز سنجیدات کی پوری سٹیٹمنٹ میں نے چھاپی تھی باقی ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ بھی چھاپی اس میں جاکوب برادر میں محمل برادر کے جو جو انوال تھے ان کے جو فیبلی میبر جو پکڑے گئے تھے ان کی بھی سٹیٹمنٹ چھاپی یوسف ناز والا کی عدیب کارا والا کی سب کی سٹیٹمنٹ چھاپی تھی میں خیر تو اس شہد اسی لیے بھالت صاحب کو لگا کہ میں خیر وہ کام کر سکتا ہوں جو سرکار چاہتی تھی کہ میں کروں خیر میں نے ان کو ہمیں بھئی کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں ایک دو دن میں لگتا ہوں تو آفیس میں آکے کہ میں نے اپنے جو میرے وکیل دوست تھے جن میں سری رام جیٹملانی اور اور کوئی دوست تھے میرے ان سے میں نے صلاح مشورہ کیا کہ ایسے ایسے ایک ریکویسٹ آئی ہے جنسی سے مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا گیا اور میں بھی کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے بتائیے اس کے ریپریکرشن کیا ہو سکتے ہیں میرا کیا نقصان ہو سکتا ہے بولتے کوئی بات نہیں جادہ جادہ ہوگا تو کنٹیمٹر کوڑ کیا کیس ہوگا تو آپ جات سے معافی مانگ لینا کہ میری گلتی ہے جادہ میں معافی مانگتا ہوں تو کچھ نہیں ہوگا لیکن احمد تو کرنی پڑھے گی ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کریں تو خیر ان کی صلاح لے کے میرا حوصلہ بڑھا اور میں نے دو دن کے بعد اپنے اکبار میں یہ بات ہوگی کوئی تیس مارچ کی تیس مارچ تیس مارچ کیو تو میں نے پروٹ پیج پر ایک آپ کو اپیل این دیاکورٹhal آف نیٹ détر سائنڈ آرٹیکل پورے پیج پہ ٹیبلر سائز کا پیج تھا اس میں میں نے پورا ایک پیج میں کوئی سات آٹھ پہ رہا تھے بڑے لیٹرنگ میں میں نے چھاپا تھا تاکہ لوگ دور سے پڑ سکیں تو میں نے کہا جاتا میں اس دیش کا ناغرک ہوں میرا اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے آپ کو لیٹر لکھنے کا میرا انٹریسٹ میرا یہ نیشنل انٹریسٹ ہے یہ نیشنل کا انٹریسٹ ہے میرا پرسل انٹریسٹ کوئی نہیں دیش چاہتا ہے کہ اس دیش کی ٹریل جالتی شروع ہو لیکن میں نے اس آرٹیکل میں کالے رنگ پہ بہت پلے کیا تھا بلیک میں نے کہا جو کالے کوٹ پہن کے لوگ ان لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں جن لوگوں نے کالی کرتوج کی ایک بلیک پرائیڈ ہے کالے شکروار کو دیش پہ اتنا بڑا حملہ کیا اتنا کالا کام کیا ان کے حرادے کالے تھے ان کے منصوبے کالے تھے تو ایسا کر کر کہ آج وہ لوگ کالے کوٹ کی ہیلپ لے کے اپنے کالے کارناموں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کالے پن سے بچنا چاہیے تو اس طریقے سے انگریزی میں میں نے بلیک شبد کے اوپر پلے کیا these black sheep of the society that they are taking shelter under the black courts تو ایسا کر کے it will be a black day in the history of the country on a black friday this black deed happened care anyway تو میں نے وہ ایک آلٹیکل فل پیل کا چھاپا اور آخری پر میں نے لکھا کہ اس میں ارنیسٹ اپیل جاتا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان یہ کالے کارناموں والوں سے بچنا چاہیے اور ان کو ان کے ایسے کالے کرموں کی سزا جلدی ملنے چاہیے کیونکہ جتنا یہ ڈیلے ہوگا اتنا لوگوں کا وشواس جو ہے وہ قانون سے اٹھنے لگے گا جو اچھی بات نہیں ہے آپ بہت اچھے ججو آپ کی انٹیگریٹی پہ کوئی کسی کو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کو کہ اس کو جلدی نپتانا چاہیے یہ میری ایک ہندوستانی ناغرک ہونے کے ناتے میری آپ سے ارنیسٹ اپیل ہے پہلے میں نے لکھا بلجید پرمار ایڈیٹر بومبی آئی نیوز پیپر تو یہ ایک وہ اپیل کر کے میں نے اخبار میں چھاپ دی اور میرا ایوننگ پیپر تھا سبسے ساڑھے گیارہ مجھے نکلتا تھا اور دوپہر میں تک پورے شہر میں پہنچ جاتا تھا میرا ایک ریپورٹر تھا مندار پر وہ آج بھی بمبائی کی کسی نیوز چینل میں کام کرتا ہوگا تو اس کو میں نے دو کپیاں اس آرٹیکل کی دی وہ ٹارہ کورٹ کبر کرتا تھا تہلے دن سے آخر تک مندار نے ٹارہ کورٹ کی جو پرسیڈنگز ہوئی مومبلاس کیس کی وہ کبر کی اور اس کی یارہ حازینے میں کبھی نہیں ہوتا تھا تو دیانات کامت میرا ایک دوسرا ریپورٹر تھا وہ وہاں پہ کبر کرتا تھا تو میں نے دونوں کو اس دن بھی دیا کورٹ میں کہ اب چلے جاؤ اور دونوں کامت کو میں نے اس لئے ساتھ بھیجا کہ کہیں میں نے کہا یہ کوپی جو ہے یا کسی طرح میں جج پٹیل کو دے دینا تو میں نے کہا اگر مندار پر جج پٹیل کو کوپی دینے گیا اس نے دیکھ کے غصے میں آگیا کہ ہی مندار پر مندار پر کو پکڑ کے روک لیا تو کم کم دیانات کامت تھا کہ مجھے بتاتے دے گا کیسے ہوا ہے تو آگے کی کاروائی کریں گے خیر جیچے اس دن تیس تاریخ کو جب جھپا تو مندار نے لانچ ٹائم پہ جب ہوا تو وہ جج سب کے اردلی کے دھرو ان کو وہ کوپی پہنچا دی کھانا کھاتے کھاتے جج صاحب نے پٹیل صاحب نے ہوا ارٹیکل پڑا اور جیسے لانچ کے بعد کوٹ بیٹھی تو جج صاحب نے سب سے پہلے سب وکیلوں کو بولا دیکھئے بحث بہت ہو گئی ہے اور میں اس کیس کو جلدی اس کی ٹرائل شروع کرنی چاہتا ہوں میں آپ کو آنے والے دو تین دن اور دیتا ہوں کہ آپ اس پہ جو بہت چاہ وہ اپنے آرگومنٹ کتم کیجئے اس کے بعد میں ٹرائل شروع کرنے جا رہا ہوں اور سارا کوٹ حیران یہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا یہ اچانک ایسا آرڈر کیوں دے رہی ہے ہم تو چاہتے تھے کہ اور میں نے اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ ون ہنڈرڈ ایٹی نائن جو اکیوزد ہیں اس میں سے اگر ایک اکیوزد کا وکیل دو دن بھی کوٹ میں بولے اپنے کلائنٹ کی طرف سے تو ون ایٹی نائن انٹو ٹو دو سو تک دو تین سو ستر کے قریب مطلب ایک سال لگ جائے گا خالی وکیلوں کے اوبجیکشن سننے کے لیے تو ایسے تو ٹرائل کے بھی خاتم ہوگی نہیں ٹھر تو پوری کوٹ سٹنڈ وکیلوں کے جو سٹیٹکی بنا کے رکھی تھی سب نے کہ ہم اس کیس کو لمبا کھینچیں گے اس میں ہم ڈیلیوٹ کریں گے بہانے لگائیں گے تو وہ ایٹ ان کا سب کھیل تھا وہ وہ نچت ہو گیا وہاں تو اس کے جب کوٹ ختم ہوا شام کو تو جن پٹیل صاحب نے میرے رپورٹر کو بلا اس کو اپنے طریقے سے اس کو تھانکس کا کہ آپ نے ایک اچھا کیا اور مجھے میں اس بارے میں میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنے لمبی ٹرائل چل رہی ہے سب کو سمتنگ ایسا کچھ انہوں نے بولا خیر میرا جو پرپس تھا وہ حل ہو گیا جس پرپس کے لیے میں نے وہ آرٹیکل بال صاحب کے کہنے پر لکھا تھا وہ پرپس حل ہو گیا اور پہلی اپریال کو جد صاحب نے یہ جب کوٹ ملی دوبارہ ہوئی تو سی بی آئی کو بولا کہ آپ اپنے جو آپ نے فائنل آرگومر دینا ہے وہ آپ دو دن میں دیجئے تو چار طریق کو سی بی آئی نے اپنا جو ریپلائی تھا وہ دے دیا اور اس میں ٹوینٹی سکس اکیوز کے خلاف چارجز تھے وہ ڈراب کر دیئے اور ایک ہزار تے زیادہ جو جو گواہ تھے ویٹنس تھے ان میں سے خالی سات سو سمتنگ کچھ سات سو تیس سات سو کستی رکھے باقی کو ڈراب کر دیا تو وہ سی بی آئی کا فائنل ورشن آ گیا اور دس اپریال سے جد صاحب نے بولا کہ دس اپریال تک آپ جو ریٹن آپ نے جو دینا ہے وہ دے دیجئے بحث کوئی نہیں ہوگی تو میں آپ کو تین چار دن کے ٹائم دیتا ہوں آپ نے اپنے اوبجیکنل لکھ کے دے دیجئے تو دس طریق کو جو ساتھ ایکشن آ گئی تو جیسے نے بولا ابھی آپ کو میں آرسا ایک ہفتہ دیتا ہوں تیاری کرنے کا اور انیس اپریال سے میں اس کی ٹائل شروع کر رہا ہوں اور ہم مانیں گے نہیں انیس اپریال کو فریمنگ آف چارجز شروع ہو گئی اور ٹائل شروع ہو گئی تو ایک پترکار ایجنسیز قانون کے ساتھ مل کے اگر کوئی کام کرنا چاہے تو احمد کرے تو ہو جاتا ہے تو سی بی آئی کا جو کیس تھا وہ جو اتنے دیر سال سے لٹکا ہوا تھا نہیں چلا تھا وہ ایک طریقے سے اس کو چلو کروانے میں جو رول پلے کیا میں اس کے لیے آج تک میں اپنے جنرلسٹر کیریری کی ایک بڑی کامیابی سمجھتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات جیسے ہی یہ ٹرائل شروع ہوا تو ایستہ 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 جو وانٹرڈ ایک کیوز تھے تیس باتیس ان میں جب ایک کیوز نیا پکڑا جاتا تھا جہاں ٹرائل چلتے ایک سار ہو گیا تو ایک محمد مستوہ ڈوسہ آ گیا تو اس کی ٹرائل بھی اس ہاتھ میں شروع ہونے لگی تو انہوں نے بولا تو جات صاحب نے بولا کہ جن لوگوں کی ابھی ٹرائل چل رہی ہے وہ ایسے چلے گی جو نئے ایک کیوز دائیں گے ان کی سپلیمنٹری چار شیٹ جو ہے وہ سیپلر فائل کر کے ساتھ کے ساتھ چلے گا اور اس کے بعد جب ابو سلیم واپس آیا انٹرنیشنل آز کے نیچے تو پھر انہوں نے ٹرائل لوگوں کی کوشش کی وکیلوں نے تو جاتا نے بولا کہ ابو سلیم کی ٹرائل بھی سیپلرڈ چلے گی تو ایسے ایسے کر کے اس ٹرائل کو دس سال تک یہ ایسی چلتا رہا ٹرائل اور آلٹی میٹلی جب فائنل رسیشن آیا اس کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل گئی سپریم کورٹ میں اپیل گئی تو انیس سو بارہ تیرہ تک انسس کا چلتا رہا ہے اور اتنا لبا ٹرائل چلا تو یہ پہلی بار ہندوستان کی ہسٹری میں ہوا کہ ایک ٹرائل کا فائنل انجام آنے تک اس کو چوبیس سال لگے فائنل ججمنٹ جو ہے سپریم کورٹ سے آنے میں ٹوینٹی فور لانگ ڈیئرز نائنٹی تھی کے بلاس کے بعد دو ہزار چوبیس سال تک یہ چلتا رہا ڈیفرنٹ سٹیجر میں اور آلٹی میٹلی جو بڑی ہرانی کی بات ہے جو دیش سرو کے چارجر جو لگے تھے وہ واپس ہوئے اور اس کے بعد ایک ہی کیس ایک ہی دھارہ کے تحت چلتے کیسوں میں سے ایک آدمی کو اس میں سے نکال آ گیا وہ تھے سجدہ اس کے اوپر سے فائنلی چارجر بھی بڑھرا کیے گئے اور ایک آدمی کو صرف جو پورے کیس میں انوال تھا اس کے اوپر خالی آمز ایکٹ کا کیس یہ ہرانی کی بات ہے جو آج کا کسی کے سنج میں نہیں آئی تو دوستو آج اس کیس میں جو میں نے قانونی باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ قصہ یہی ختم کریں گے اور اس میں سنجدہ کا پورے کیس میں کیا رول تھا کیا تھا کیسے ہوا کیسے اس کو بچایا گیا وہ ایک ہی تھا جو اس کیس میں سے ٹاڑا سے نکل کے آمز ایکٹ کے تحقیس بنا وہ کیسے ہوا کیوں ہوا یہ پورا قصہ میں آپ کو اسی لڑی کے دوسرے پارٹ میں نیکسٹ تھستے کو آنے والے ویروار کو آپ کو بتاؤں گا تب تک کے لئے انتظار کیجئے اور اس کے ساتھ پوری کہانی جاننے کے لئے اگلے ویروار تک انتظار کیجئے میں بلجیر پرمار چینل بلجیر پرمار فائیو سے آپ سب کا دھنے آباد کرتا ہوں شکریہ